السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل لائی وزیفہ دوستو جب ہم کوئی وزیفہ کوئی عمل کرتے ہیں یا پھر میں خود جب کوئی بھی عمل کوئی وزیفہ جب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے ایک الفاظ میں آپ سے بولتا ہوں اول میں درود پاک اتنی مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں درود پاک اتنی مرتبہ پڑھنا ہے یہ چیز عام ہوتی ہے ہر وزیفے کے لئے یعنی کہ ہر وزیفے میں شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھی جاتی ہے ایسا کیوں؟ یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سبال بھی ہوتا ہے کیا یہ درود پاک کوئی وشیشتر یا وشیش کسی چیز کے لئے پڑھی جاتی ہے یا یہ درود پاک کچھ الگ ہے یہ اس کا کیا مقصد ہے تو سمجھئے گا اس چیز کو یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے آپ لوگوں کے لئے درود پاک کئی طریقے کی ہے چھوٹی درود پاک بڑی والی درود پاک درود براہیمی درود مجید تمام درود پاک جو ہے نا یہاں پر باقی تو بہت سارے درود پاک کتابوں میں دیکھیں گے تو بہت طریقے کی درود پاک دیئے ہوئے ہوتے تو درود پاک کا آخر مقصد کیا ہے یہ سمجھے گا آپ یوٹیو پر سارج کریں گے تو بہت سارے الگ الگ لوگ الگ الگ طریقے سے اپنے طریقے سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مقتصر سی چیز میں بتاؤں گا لیکن یہ سٹیک چیز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں سب سے پہلی چیز درود پاک جب پڑی جاتی ہے تو اس میں ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر سلام بھیجا جاتا ہے یہ اے سے سمجھے گا کہ جب ہم پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ جب ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا فرمایا تھا انہوں نے کہ جب آپ درود پاک پڑھیں تو وعلا علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ میری آل کو بھی آپ اس میں لیا کریں آل تک کا آل مطلب پوری جو پشتیں ہیں تمام ہر کسی کا بھی نام لیا کریں یہ کافی لمبا واقعہ ہے اگر آپ لوگوں نے سنا ہوگا اگر نہیں سنا ہے تو یوٹیوب پر آپ دیکھ لینا کہ اگر مل جائے آپ لوگوں کو یہ باقیہ بہت بڑا ہے تو درود پاک ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنا بہت ضروری ہے اگر آپ کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں جس میں آپ درود پاک نہیں پڑھ رہے ہیں درود پاک کس میں نہیں پڑھا جائے گا وہی چیز ہوگی جو شرکیہ ہوگی شرکیہ کلمات ہوں گے شرکیہ حرف ہوں گے شرکیہ عمل ہوں گے یعنی کہ شیطانی عمل اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں درود پاک وغیرہ نہیں پڑھتے ہوں گے کیونکہ جو بھی چیز روحانی ہے قرآن مجید سے آپ علاج لے رہے ہیں مدد مانگ رہے ہیں تو اس وقت میں درود پاک آپ کو پڑھنا بہت ضروری ہے وہ دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی میں بہت بڑی چیز لے کر کے چل رہا ہوں وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی جس میں درود پاک ہی نہیں پڑھی جاتی تو درود پاک لازمی پڑھا کریں چاہیں دعا مانگنے سے پہلے کوئی وظیفہ کرنے سے پہلے تمام چیزیں ہیں جو بھی کچھ کرنے سے پہلے درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں اب درود پاک کئی طریقے کی ہے میں تو مقتصر سی چھوٹی سی درود پاک جو آپ کو بہت سمیہ سے بتاتا آیا ہوں سب سے چھوٹی والی درود پاک صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ایک چار حرف میں سمٹی ہوئی ایک سب سے چھوٹی والی درود پاک ہے صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیکن اس کے علاوہ کئی ساری ایسی درود پاک ہیں جو پڑھتے ہیں لوگ اب میں طرح تھوڑا آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کروں یہاں پر اگر آپ کی سکرین پر میں درود پاک لگا رہا ہوں اس کو دیکھئے گا یہ بھی ایک درود پاک ہے اس کو پڑھنے کا بھی طریقہ یہ ہندی میں لکھی بھی آپ لوگ دیکھیں اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ سیدنا مولانا محمد ووارک بسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طریقے سے یہ ایک درود پاک ہے آپ نے دیکھ لیا یہ ایک درود پاک ہے اس کے علاوہ درود براہیمی درود مجید بھی ہوتی ہے اس طریقے سے میں آپ لوگوں کو آپ کی سکرین پر لگانے کی کوشش کروں یہ دیکھے گا یہ بھی ایک درود پاک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم وعلا علیہ ابراہیم انکا حمید مجید یہ بھی ایک درود پاک ہے یہ دوسری درود پاک ہے ایک اور میں آپ لوگوں کو درود پاک بتا رہا ہوں اس کو بھی سمجھے گا یہ آپ کی سکرین پر فوٹو لگاؤں گا یہاں دیکھیں سکرین پر وڈو کلیر نظر آ رہا ہوگا یہ بھی ہے یہ بھی ایک درود پاک ہے تو اس صحیحے سے میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر چار درود پاک بتائی ہے اور یہ ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے سب سے چھوٹا درود پاک درود ابراہیمی درود مجید درود ابراہیمی بھی میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے نماز میں پڑی جانے والی چیز بھی میں نے آپ لوگوں میں بہت بخت سے کہتا ہاتا ہوں کہ جو نماز میں پڑی جاتی ہے اس کو پڑھ لیں تو میں وہاں پڑھ کر نہیں بتاتا ہوں لیکن آج میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دیا اس کے ساسے میں دو اور درود پاک آپ لوگوں کو بتائیں تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوئے درود پاک کیوں پڑھی جاتی ہے کوئی بشیش تر کسی وظیفے کے لیے کسی عمل کے لیے بشیش کوئی عمل نہیں ہے یہ یہ ہر وظیفے کی شرط ہے بھئی جب بھی آپ درود پاک پڑھیں گے اور دعا مانگیں گے درود پاک کیا ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے کام کی اس ویڈیو کو لائک کریے گا آگے ضرورت مندوں تک شیئر کریے گا بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سننے اور سمجھنے کے لیے